بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو ویلکم اس کورس جو کہ انٹرڈکشن ٹو بائیو سٹیٹسٹکس یہ سپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے نرسنگ اور الائیڈ ہیل سائنسز کے سٹوڈنٹس کے لیے جس میں ہم بائیو سٹیٹسٹک کے بنیادی جو کانسپٹس ہیں اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اس کے اپلیکیشنز ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے سو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں سٹیٹسٹکس کی کہ what is سٹیٹسٹکس جیسے یہاں پہ مینشنڈ ہے سٹیٹسٹکس is the science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze and draw conclusions from the data سٹیٹسٹکس کو ہم بنیادی طور پہ applied mathematics بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس جتنا بھی mathematical data ہوتا ہے اس کو کسی بھی phenomena کسی بھی ہمارا جو concern ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہم معلومات اکٹھی کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم research کرنا چاہتے ہیں یا اس کا clue لینا چاہتے ہیں تو for example ایک patient ہے جو میرے پاس admit ہے ward میں پچھلے ایک ہفتے سے اور روزانہ daily base پہ ہر شفٹ میں اس ایک patient کا ابی جیز کا یعنی arterial blood gas کا test ہوتا ہے ہر شفٹ میں تو 24R میں تین بار وہ patient ابی جیز کے test کے results ہمارے پاس ان کے ہوتے ہیں سو 7 days کے جب ابی جیز کے جتنے بھی وہ test کا record ہے اس کے results ہیں اس کو جب ہم collect کرتے ہیں پھر اس کو date wise organize کرتے ہیں اور date کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ partial pressure of oxygen کتنا ہے partial pressure of carbon dioxide کتنا ہے اور acid base balance کے مطلب جو base excess ہے وہ کتنا ہے اور pH کتنا ہے تو وہ سارے جو parameters ہیں جیسے pH ہو گیا oxygen carbon dioxide تو اس سب کو ایک sequence میں organize طریقے سے لکھ لیا پھر اس کو جب ہم organize کر کے summarize کرتے ہیں مطلب ایک short form میں لے کر آتے ہیں اگر اس میں کوئی ایسے چیزیں جو کہ ہمیں نہیں required ہوتی اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں unnecessary ہوتی ہے تو اس کے بعد اس data کو analyze کرتے ہیں اپنے مقصد کے لئے اور analyze کرنے کے بعد اس کو ہم اس سے ہم اپنے مقصد کے conclusions جو ہمیں results چاہیے ہوتے ہیں اس data سے لیتے ہیں تو یہ سارا process جو ہم follow کرتے ہیں اس کو ہم statistics کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ کسی بھی issue کے بارے میں جب ہمیں conclusion یا کوئی بھی ایک اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے معلومات ہی کٹی کرتے ہیں پھر ان معلومات کو organize کرتے ہیں پھر ان کو summarize کر کے analyze کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کو ہم generally statistics کہتے ہیں اب جب یہی statistics biological یا medical sciences میں استعمال ہو یعنی health sciences کے field میں جہاں پہ living organism یا جو ہماری living organism سے related data ہوتا ہے اس میں یہ statistics استعمال ہو تو اس کو ہم bio statistics کہتے ہیں صرف bio covered life کا presence وہاں پہ کہ اس data میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ living thing سے related ہے اچھا جی اب یہاں پہ یہ explanation اس کی دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ statistic تقریباً انسان کی زندگی کے ہر field میں ہر سطح پہ استعمال ہوتی ہے سپورٹس میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو statistician ہوتے ہیں وہ record رکھتے ہیں ہر چیز کا چاہے وہ football ground کا جو ہمارے پاس field کا جتنا ایک size ہوتا ہے وہ یا ایک ball کتنی بار hit کیا گیا ہے یا cricket میں آپ example لے لیں کتنے چھوکے لگے ہیں کتنے چھکے لگے ہیں کتنے no balls ہوئے ہیں کتنے dot balls ہوئے ہیں اس کے علاوہ باقی areas اگر آپ دیکھیں public health جیسے community health ہو گیا یا آپ اپنے ڈی اے ڈی وغیرہ میں دیکھ لیں جو district health officers کے offices ہوتے ہیں وہاں پہ وہ record رکھتے ہیں کہ ایک district میں کسی ایک disease کے بار میں فور example flu iris لے لیں تو کتنے کیسز آتے اس طرح کے جو diseases ہوتی ہیں تو ان کے کیا بنیادی طور پہ ہمارے پاس numbers record ہوتے ہیں ایک education sector میں اگر اس کی مثال لے لیں تو اگر ریسرچر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نیا طریقہ teaching کا اس میں numbers بہتر آتے سٹوڈنٹ کے score بہتر آتے یا جو پرانا طریقہ تھا اس میں تو وہاں پہ وہ اس کا data numbers جو scores ہوتے سٹوڈنٹ کے جی پی اے وغیرہ اس کو record کر کے compare کرے گا اور compare کر کے وہاں سے پھر اپنی رائے قائم کرے گا کہ پرانا system teaching کا بہتر تھا یا نیا بہتر تھا تو اس طرح یہ کچھ example ہیں جو ہم نے یہاں پہ discuss کی کہ statistic کس طرح ہماری life کے مختلف حصوں میں یا مختلف occasions پہ یا مختلف شعبوں میں استعمال ہو سکتا ہے اچھا جب statistic کے definition ہم نے سیکھ لی تو ہمیں یہ بھی سیکھ نا اور سمجھ نا ہے کہ statistic کی کتنی types ہیں تو بنیادی طور پہ statistics جو ہے دو areas میں divide کیا گیا ہے ایک کو descriptive statistics کہتا ہے اور دوسرے کو inferential کہتا ہے ڈیس کہتا ہے ڈیس 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 ہم بنیادی 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 ہے وہ ہم collect کر سکتے ہیں اور دوسری جو اس کی type ہے اس کو ہم inferential statistics کہتے ہیں انفرنشل statistics بنیادی طور پہ inference کا word جو ہے انگلش میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے رائے کسی بھی چیز کے بارے میں ہم اپنی جو future opinion ہے وہ قائم کرتے کہ اگر فلا کام اس طرح ہوتا ہے ابھی موجودہ time میں ہم ایسے کریں گے تو future میں اس کے outcome یہ آئیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ابھی کے actions ہیں اس کا association یا relationship معلوم کرنے یا prediction جو patient گوی اس کو ہم کہتے ہیں اس کی یہ patient گوی بتاتا ہے کہ future میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا ہم آج یہ کام اس طرح کریں گے تو دوسرا کام جو ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوگا سو اس میں بنیادی طور پہ ہم infer کرتے ہیں مطلب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایک کام اس طریقے سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ فلا فلا کام اس طریقے سے یہ کہ ایز 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 آپ یہ بولو کہ اگر ایک پیشنٹ کو میں ڈیلی کینسر پیشنٹ ہے اور ڈیلی میں ماؤت کیر دوں اس پیشنٹ کو اس پیشنٹ کے جو ڈائیٹری پیٹرن پہ کیمو تیرپی کا ایفیکٹ ہوگا وہ کم ہوگا بنیصبت ان پیشنٹ کے جن میں کینسر پیشنٹ کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے اور ان کو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں گیسٹر انٹرسٹینل سے ریلی اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایک پیشنٹ کو ہم اپنے وارڈ میں روزانہ ہر شفٹ میں یا چلیں صبح تو یہ آپ نے ایک پریڈکشن کی اور آپ نے ایک ریلیشنشپ معلوم کی ماؤت کی ریگولیریٹی کا پریونشن آف دو فنگل انفیکشن کے ساتھ اس کو ہم انفرینشل سٹیٹسٹکس کہتے ہیں یہاں جو اگزامپل دی ہے کہ ایک کار ڈیلر ہے وہ پچھلے سال جتنے اسے گاڑیاں سیل ہوئی ہیں ایک سپیسیفک منت میں وہ دیکھے گا کہ پچھلے سال جون میں میرے شوروم سے اگر چالیس گاڑیاں سیل ہوئی ہیں تو مجھے اس سال اسی ٹائپ کی کتنی گاڑیوں کا آرڈر دینا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بزنس میں ریڈکشن کر رہا ہے اسی چیز کے بیس پہ اچھا جی تو یہاں پہ ہم بنیادی طور پہ اگزیمپلز ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ڈسکرپٹی اور انفرنشل سٹیٹسٹک کی سمجھ آجائے اچھا اگر آپ یہاں پہ مثال دیکھیں تو جو ایک مثال ہے پہلی والی ڈسکرپٹی اور انفرنشل سٹیٹسٹک کی ڈیفرنس کی تو آپ اس میں آپ کو باقاعدہ وہ دیا ہے کہ اگر سلوشن بھی یہاں بتا دیا ہے کہ ایوریج جیک پورٹ فور ٹائپ فائی فلوٹری وینر وز 367.6 ملین ڈالرز تو یہ ایک ایوریج نمبر آپ کو دیا ہے اور تو کچھ نہیں کہا اس میں کوئی اسوسییشن کوئی ریلیشن کوئی چیز نہیں ہے تو یہ سمپل سمپل ڈسکرپٹی مور دن ڈبل ڈیر رسک آف میموری ڈاس کہ امریکن اکیڈمی آف نیورالوجی کہتی ہے کہ اول ایج کے وہ لوگ جن کی کیلرک ڈائیٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان میں میموری ڈائیٹ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کیلرک ڈائیٹ اب آتے ہیں سٹیٹسٹک میں کچھ ایمپورٹن کونسپٹ ہیں جس کا سمجھنا ہمارے لئے بہت ایمپورٹن ہے ہم نے بنیادی طور پہ سٹیٹسٹک کو سمجھا اور اس کی دونوں ٹائپس کو سمجھا اور اب ہم آتے ہیں اس کے اسوسی ایٹیڈ جو کونسپٹ ہیں اس کے بارے میں پڑتے ہیں تو جی سٹیٹسٹک میں دو ایمپورٹن چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس میں ڈیٹا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور بائیو سٹیٹسٹک میں پھر ہم ڈیٹا لوگوں سے لے رہے ہوتے لیونگ آرگینزم سے لے رہے ہوتے تو دیفنیٹلی جو انسان ہوتے ہیں یا سپیسیفک پورشن کو اٹھا کے ان سے ڈیٹا لیتے ہیں اگر آپ کو میں انڈیویجول نرس بولوں کہ ہر نرس اپنے پورے ہسپیٹل کا ڈیٹا مجھے ایک دن میں کلیکٹ کر کے دے دیں تو دیفنیٹلی یہ ریسورسز ٹائم اور ڈیٹا ٹائپ کو دیکھتے ہوئے اکثر تو جو پاپولیشن اور سیمپل ہے یہ چیزیں ہمیں یہی دو بتا رہی ہیں اور اب ہم پاپولیشن کو سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر پاپولیشن ہے کیا چیز دو سو پچاس بیٹ کا ہسپیٹل ہے اب میں آپ کو بول ہوں آپ کے پاس ایک دن ہے اور مجھے سارے پیشنٹس کا پاکستانی چلو یہ بنیادی دو تین چیزیں ہم نے دیکھ لی سو یہ بہت بڑا کام ہے اس کو کیپچر کرنا اس وجہ سے آپ ہر وارڈ میں سے اگر ایک وارڈ پچاس پچاس بیٹ کا ہے اور پانچ وارڈ ہے ایک ہسپیٹل میں آپ ہر وارڈ سے اوٹ اوف فیفٹی صرف فیفٹین پیشنٹ سیلیکٹ کر لیں سو آپ اگر پورے ہسپیٹل سے سیونٹی فائف پیشنٹ سیلیکٹ کریں گے اور مجھے ان سیونٹی فائف کا ڈیٹا بتائیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اگر سیونٹی فائف کا یہ حال ہے تو باقی بھی ان پیرامیٹر کی بنیاد پہ اسی طریقے سے ہوں گے سو جو پورے ہسپیٹل میں جتنے بھی ٹو فیفٹی بیٹس تھے یہ آپ کا پاپولیشن ہے اور یہ سیونٹی فائف جس سے ہم نے سیلیکٹ کر کر جی ڈیٹا لیا وہ سیمپل کہلائے گا سو یہ ایریز کیسے ہوگا یہ فرس میں یوز کر رہا ہوں اس کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہوگی اچھا جی سو اب ہم اگزیمپل آف پاپولیشن اگزیمپل آف سیمپل پہ آتے ہیں کہ ان کی کیا اگزیمپل ہوگی جیسے میں نے پچھلے سلائیڈ میں آپ کو کافی دیٹیل میں دو تین دی ہیں سو پاپولیشن اگر آپ پاکستان میں ہر فیملی کو کنسیڈر کر لیں اور ان کا پھر منتلی انکم دیکھ لیں کہ ہر فیملی کا منتلی انکم پورے پاکستان میں کتنا ہے تو یہ آپ کی پاپولیشن ہوگی کیونکہ آپ پورے پورے جو کنٹری ہے وہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہو اور اسی میں سے اگر ہم سیمپل سیلیکٹ کرنا چاہے تو سیمپل میں دیکھیں سروی آف ون تھاؤزن ہاؤس ہوسول ٹیکن فرم پاکستان ٹو اسیس تیر منتلی انکم اگر ہم پورے پاکستان سے رینڈم لی کہیں سے سو کہیں سے دو سو پنجاب کے آبادی زیادہ ہے تو وہاں سے ہم نے چار پانچ سو سیلیکٹ کر لی سن سے ہم نے تین سو کر لی ایک پی سے دو سو کر لی اور وہ رفلی کمبائن کر کے ہم نے ہنڈرڈ کا ون تاؤزن کا ڈیٹا بنا لیا اور ہم نے ون تاؤزن فیملی سے ان کے تو جو پورا پاکستان ہے یہ آپ کا پاپولیشن ہوگا اور جو ون تاؤزن کا نمبر ہے یہ آپ کا سیمپل کہلائے گا اب اگر دوسرے مثال پہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں ایک بندی کی ڈیتھ ہوئی ہو ایسی فیملی کو اگر ہم کراچی میں کاؤنٹ کر پاپولیشن کی طرف آتے ہم کیونکہ کراچی ایک سٹی ہے اور ان کا پاپولیشن اگر ہم دیکھ لیں اب ایک سٹی کے پاپولیشن کے ادھر اگر ہم سیمپل سیلک کریں تو یہ نیچے دیکھ لیں 500 ہاؤس ہول 500 فیملی کا سروی کیا گیا کراچی کے اندر اور یہ معلوم کیا گیا کہ پچھلے ان میں کتنی ایسی فیملی تھی جن کا لاسٹ یر میں ان فیملی میں ایک فیملی میمبر کی ڈیتھ ہوئی ہو تو سیمپل مطیب یہ ہے کہ پاپولیشن اوورال پورے ڈیٹا کو یا پورے جو بھی انڈویجول ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس ہوتا ہے تو سارا کا سارا اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور سامپل جو ہے وہ ایک خاص نمبر ہوتا ہے جو اس پورے پاپولیشن سے لیا گیا ہوتا ہے اور اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ترڈ اگزیمپل سے بھی واضح ہے کہ پورے پاکستان میں ٹی بی کے کتنے پیشنٹ اگر ان کو ہم کاؤنٹ کر لیں نمبر ایک دیا ہے آپ کا ٹونٹی فائف ہنڈرڈ کا تو یہ آپ کا سامپل ہوگا اس کے بعد ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کے بارے میں آتے ہیں that is observation so observation کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم numerically numbers کی فرم میں information کو ریکارڈ کریں تو اس کو observation کہتا ہے چاہے وہ observation فیزیکل مجرمنٹ کی پھر ان کی classification کہ یہ female ہے male ہے یا پنجابی ہے سندھی ہے پتھان ہے یا ان کا کوئی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یس اور نو کی فارم میں ان سے پوچھیں married or single تو ہمیں بتائیں yes married yes unmarried تو no اس طرح جب ہم ان کو mathematical فارم میں یہ سارا data collect کریں تو یہ observation کہلائے گا جبکہ variable اور data کیا ہوتا ہے سو پہلے ہم data کو سمجھتے ہیں یہاں پہ جو definition دی ہے data are the values وہ observation یا measurement جیسے height weight classification وغیرہ ہو گیا تو یہ ان کی جو values ہوتی ہیں combine جو ہم collect کر کے ایک ساتھ رکھتے ہیں یہ پوری جو information ہوتی ہے نا یہ data کہلاتا ہے so the variable can assume جس سے ہم variable کو assume کر سکتے مطلب variable نکال سکتے ہیں اور اگر ہم variable کو سمجھے تو variable is a characteristic or attribute that can assume a different value اگر ایک ہی data میں values کسی بھی خاص خصوصیت کی بنیاد پہ الگ ہیں مختلف ہیں تو انس کو variables کہ سکتے ہیں for example آپ کے پاس ایک ward میں patients ہیں اب patient کا آپ نے bp کا data لیا اور abgs کا لیا اور cbc یا complete blood count یا full blood count جس کو کہتے ہیں وہ لیا urine DR کا آپ نے data لیا تو دیکھیں اس میں بہت ساری values آتی ہیں بہت سارے parameter ہیں جو ایک دوسرے سے different ہے لیکن یہ سب combine جو ہے ہمارے پاس data کہلاتا ہے ایک ward کا data ہے یا چلیں ایک ہی مریض کا یہ 4 5 test کا data اٹھا لیں تو یہ data کہلائے گا کیونکہ یہ information ہے جو ہمیں بتائے جا رہی ہے ایک خاص مریض کے بارے میں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو abgs کو blood pressure نہیں کہہ سکتے کیونکہ blood pressure ایک الگ parameter ہے ایک individual خصوصیت ہے attribute ہے یا characteristic ہے جس کی وجہ سے bp کو arterial blood gas یا hemoglobin نہیں کہہ سکتے سو جو individual attribute ہے کہ جیسے ہم نے blood pressure کو blood pressure کہنا ہے یہ blood pressure کا دوسروں سے الگ ہونا اس کا ایک variable ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک variable ہے کیونکہ یہ صرف ہمیں blood pressure کا data دیتا ہے abgs ہمیں صرف abgs کا data دے گا تو اسی لئے وہ ایک variable ہے so جیسے یہاں پہ age gender weight height اگر ہم آپ کے class میں ہی میں age اور gender weight height note کروں تو gender کو ہم weight نہیں کہہ سکتے یا age کو height نہیں کہہ سکتے یہ ایک الگ characters ہیں اور الگ attributes ہیں جس کی وجہ سے یہ الگ variable کہلائے جاتے ہیں سو بنیادی طور پہ ہمارے پاس variables کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈو types ہوتی ہیں سو variable ہمارے پاس بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں بنیادی طور پہ basics ہماری variable کے اگر divide ہوئی ہیں تو دو میں ہیں ایک qualitative variable کہلائے گا اور ایک quantitative variable کہلائے گا تو سب سے پہلے ہم qualitative variable کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں qualitative variable جیسے نام سے ظاہر ہے qualitative مطلب مطلب سے نکلا ہے مطلب variable are variables that have distinct categories according to some characteristics or attributes کسی خاص خصوصیت یا attribute کی وجہ سے جب وہ ایک variable دوسرے سے الگ ہو تو وہ qualitative کہلائے گا اور وہ quality ہوگی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ایک بازار میں جاتے نا کوئی بھی صدا صلف لیتے ہیں آپ quantity کو فوکس کرتے ہیں یا quality کو فوکس کرتے ہیں definitely آپ quality کو فوکس کرتے ہیں کیونکہ quality جو ہے وہ اس کی attribute یا ایک خاص characteristic شو کر رہا تھا جب کہ quantity تو اس کی تعداد کو شو کر رہا ہوتا ہے so qualitative variable ہمارے پاس اس کی خصوصیت یا characteristic کو شو کر رہا ہوتا ہے for example انسانوں کو ہم divide کرتے ہیں gender کے بیس پہ کہ یا تو male ہے یا female ہے تو یہ جو gender ہے یہ quality شو کر رہا ہوتا ہے کہ male ایک خاص quality ہے جو کسی میں ہے being a female ایک خاص quality ہے جو male میں نہیں ہے تو یہ جو gender ہے نا یہ qualitative variable کہلائے گا اس کے علاوہ باقی example جیسے آپ لے لیں کہ کوئی christian ہے کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے کوئی atheist ہے تو یہ religious preferences یا religious group سے belong کرنا یہ بھی quality show کر رہا ہوتا ہے similarly کوئی انگریز ہے کوئی پاکستانی ہے کوئی افغانستان کا ہے کوئی انڈیا کا ہے کوئی american canadian یا british ہے تو یہ geographical location ہے اسی related ان کی quality بن جاتی ہے تو یہ سارے attributes جو ہے qualitative کہلاتے اچھا qualitative جو ہے وہ آپ کو degree بھی show کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم pain کی مثال لے لیں تو pain mild moderate یا severe کم درجے درمیانی درجے یا زیادہ سخت pain جو ہوتا ہے تو یہ بھی quality show کر رہا ہوتا ہے pain تو ہے لیکن کس حد تک یا کتنے درجے کا pain ہے gender کی ہم نے بات کی کہ being male اور female education کوئی primary pass ہے کوئی secondary ہے کوئی metric ہے کسی نے nursing کی ہے کسی نے bbs کی ہے کسی نے bbs کی ہے کسی نے pharmacy کی ہے یہ education جو ہے یہ بنیادی طور پر qualitative variable ہے grade a b c یا d grade میں کوئی pass ہوتا ہے تو یہ چار grades میں divide کی ہے پانچ میں کی ہے دس میں کی ہے so a grade والے کو b والا نہیں کہہ سکتے اور یہ خاص خصوصیت دکھا رہا ہوتا ہے quality دکھا رہا ہوتا ہے so یہ بھی qualitative ہے اور similarity کی ہم نے بات کی اس کے بعد ہم آتے ہیں quantitative variable کے بارے quantitative variable جو ہے جو کہ count یا measure کیے جا سکتے مطلب جن کو گنا جا سکتا ہے جن کو ہم گن سکتے ہیں count کر سکتے ہیں for example آپ gender کو گن سکتے ہیں gender تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کوئی male ہے female ہے تو female ہے تو وہ quality ہو گئی نا لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں age کو تو کسی کی age اگر ایک سال ہے دوسری کی ایک سال ایک مہینہ ایک دن ہے تیسرے کی ایک سال ایک مہینہ دو دن ہے تو یہ ایک دن دو دن تین دن کیا بلکہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک گھنٹہ یہ بھی age کے حساب سے ایک دوسرے سے بندے کو مختلف کر دیتا ہے سو اس لیے اس لیے کو ہم اس طرح کے وریابل کو ہم کوانٹیٹیٹیو وریابل کہتے ہیں اور اس طرح کے وریابل میں the people can be ranked in order to their value of their ages کہ اگر ایک گھر میں آپ دیکھیں بین بائی ہوں گے بائی بڑا ہے پھر اس کے بعد بین ہے پھر دو بین ہے پھر ایک بائی ہے تو وہ ایک خاص رینکنگ کے بیس پہ وہ بڑے بائی کو ہم بڑا کیوں کہتے ہیں کیونکہ age میں ہم سے بڑا ہوتا ہے اگر کوئی یہ تو نہیں بولتا نا کہ یہ بڑا بائی جو ہے وہ size یا قد میں مجھ سے چھوٹا ہے تو یہ میرا بڑا نہیں ہے نہیں age جو ہے وہ countable ایک ایسا factor ہے جس کو ہم نے بڑا ہونے کے لیے یا بڑا consider ہونے کے لیے ایک important attribute دیا ہوا ہے so age ایک خصوصیت بھی رکھتا ہے لیکن اس پہ counting بھی ہوتی ہے اس لیے age جو ہے وہ quantitative variable ہے باقی example آپ دیکھیں height weight body temperature یہ سارے quantitative variable ہے کسی height 5.2 ہوگی کسی weight 80 kg 70 50 kg کسی کا body temperature 101 Fahrenheit ہوگا کسی 98.6 Fahrenheit ہوگا چونکہ ہم ان کو count کر سکتے ہیں اور ایک خاص number کے ذریعے یہ دوسری کی وجہ سے different ہے جیسے height کو دیکھیں تو height centimeter میں ہم لیتے age کو سالوں میں consider کریں weight کو kilogram میں کریں duration کو مہینوں یا سکیل کو ایک سے دس پہ کریں اور number of children in a family تو یہ سارے quantitative variable ہوں گے باقی quantitative qualitative جو فردر types ہیں کہ جیسے discrete continuous ratio اور باقی جو nominal ordinal ہیں وہ ہم next lecture میں انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں پہ ایک question آرائز ہوتا ہے کہ pain scale اگر qualitative ہے تو quantitative کیسے ہو گیا کیونکہ pain تو ایک attribute ہے تو جیسے اس example میں میں نے age کا بتایا کہ age بھی خصوصیت ہے age کو آپ hide تو نہیں کہہ سکتے تو یہ اس کا ایک الگ variable ہونا show کر رہا ہے لیکن age کو چونکہ age کے ساتھ جو ہے وہ year r یا چلیں آپ دنوں کے حساب سے age count کر لیں تو ہر دن کے گزرنے کے ساتھ age change ہوتی ہے اس لئے age کو count کیا جا سکتا ہے اس طرح سے pain کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو pain ایک خاص variable ہے ایک attribute show کر رہا ہوں اگر اس کو ہم تین categories میں divide کریں اور جس کا وہ ایسے categories ہوں جن کو ہم نام دے دیں کہ یہ کم درجے کا pain ہے اور زیادہ سخت pain ہے تو وہ qualitative ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے ایک number سے show نہیں کیا اس کو ہم نے count نہیں کیا category یا scale تو دے دیا کہ یہ درجہ کیا ہے لیکن number نہیں دیا جبکہ یہاں پہ پین scale دیکھیں ایک سے دس تک لے کے اگر ہم پیشن کو کہتا ہے اگر بہت کم pain ہے تو ایک درجے کا ہے اگر دس تک ہے تو اتنا pain ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہم نے پیمانہ دیا جس پہ مریض کوئی خاص نمبر کے مجھے چھ درجے کا سات درجے کا آٹھ درجے کا درد ہو رہا ہے تو پھر جب ہم اس کو ایک نمبر دے دے اور ایک نمبر کے ذریعے ہم اس کو countable بنا دے تو یہ پھر quantitative variable کہلاتا ہے آج کا ہمارا lecture بنیادی طور پہ بائیو statistic پہلے statistic پھر اس کے بعد بائیو statistic پھر population sample اور اس کے بعد data variable اس کے بعد observation اور اس کے ساتھ ساتھ جو variable کی types ہیں بنیادی دو اس پہ مشتمل تھا آئی hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اس سے آگے جو پردر ہے وہ ہم ڈیٹیل میں نیکس لیکچر میں پڑھیں گے